موسیقی ایل جی صاحب ان بچوں کی فریاد سنو ہماری مانگیں پوری کرو ہمارے ساتھ میں انصافی بند کرو ہمارے ساتھ میں انصافی بند کرو ان بچوں پہ رحم کرو ہم پہ رحم کرو لیفٹینٹ گورنر منوز شنہ صاحب یہ چھوٹے چھوٹے بچے دو دو سال کے بچے یہ چھے چھے مہینوں کے دو مہینے کا بچہ آپ نے اس سے اس کا آشیانہ چھین لیا ان لوگوں کو بے گھر کر دیا سارے ہاتھ کھڑا کر کے یہ سارے بے گھر ان کے آشیانے لوٹ گلئے ان کے گھروں میں چولے نہیں جل رہے ان کے گھروں میں کھانا نہیں بن رہا یہ اتنی تھند میں بارش میں سڑکوں کے اوپر ہے ایل جی صاحب کیا آپ کب تک خاموش رہیں گے آپ اپنی خاموشی کو توڑیے اپنی چپی کو توڑیے یہ پوچھ رہے ہیں سارے لوگ کی آہ ان کا گناہ کیا ہے ان کے بے گھر کیوں کیا اور ایل جی صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کے نیتہ یہاں آ رہے ہیں ان کے سمرتھن میں بڑے اور یہ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے تمام سماجیک سنگتھن پولٹیکل راجنیتک دل پڑے لکھے سیول سوسائٹی ہندو مسلم سکھ عیسائی گجر پکروال چناو ویلی پیر پنجال کے لوگ تمام ڈوڑا کشتوار بھدروہ پنجھ راجوری ہر جگہ کے لوگ ان کا سمرتھن کر رہے ہیں لیکن ایل جی منول سنہ صاحب آپ کے کانوں تک ان کی آواز کیوں نہیں پہنچ رہی آپ اپنی خاموشی کو کیوں نہیں توڑ رہے آپ یا تو ان لوگوں کو اپنے راج بھون میں بلائیں یا یہاں آکے ان کا فیصلہ کریں کہ آخر سرکار چاہتی کیا ہے اور آج ہم یہی سندیش میں تمام راج نیتی قدلوں کو یہاں سے بھیج رہا ہوں چاہے وہ کانگریس ہے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اپنی پارٹی ڈاکٹر فاروق عبداللہ غلام نبی آزاد محبوبہ مفتی عمر عبداللہ جی اے میر رمن بھلہ نیشنل کانفرنس کے کانگریس کے پینثر پارٹی کے ہمارے وکولہ صاحبان بار اسوسییشن چیمبر آف کامرس بپاریک سنگٹنوں کو سب ہی سے یہ اپیل کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر کے ان کے صحیحوں کے لیے آگے آئیں آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ یہاں پہ تھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہ دکھائی نہیں دے رہا اور اگر ان کی فریاد کو نہیں سنا گیا تو ایک جن سلاب جمہو کشمیر میں آنے والا ہے یہ لوگ یہ لوگ پورا جن سمرتھن جھٹا چکے ہیں اور چھبیس جنوری جس طرح سے لیفٹیڈنٹ گورنر منوش شنہ صاحب ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی خاموشی اپنی چپی کو جو بے گھر جن کے آشیا نے روپ نگر میں جیڈیے نے جمہو ڈیولیمنٹ آتھارٹی نے ان کے گھروں کو تباہ کیا ہے انہیں بے گھر کیا ہے کتنے دنوں سے اتنی تھنڈ میں یہ یہاں دھرنے پر دھرشن پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو دو سال کے بچے یہ دو دو مہینے کے بچے آپ دیکھئے اتنی تھنڈ میں اور یہاں پر ایسے بھی ہیں جو بیمار ہیں استما کے مریض ہیں کینسر کے مریض ہیں ہارٹ پیشنٹس ہیں اور نا جانے کتنی بیماریوں سے جوج رہے ہیں اگر ان میں سے کسی کو کوئی حرج مرج ہو گئی تو کون ذمہوار ہوگا نمبر ایک نمبر دو آپ خاموش کیوں ہیں آج پورا جمہو کشمیر پورا تمام راجنیتک دل پولیٹیکل پارٹیز ڈوڑا کشتوار بھدروہ چناویلی پیر پنجال پنچ راجوری ساما کٹھوہ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کانگرس نیشنل کانفرنس اپنی پارٹی پی جی پی پنثر پارٹی بار ایسوسییشن جمہو اور اس کے ساتھ ساتھ چیمبر آف کامرس سب بھی ان کا سمرتن کر رہے ہیں لیکن منوش شنہ صاحب انہیں راجبہون میں بلائیں ان کی بات کو سنیں ان کے مسئلے کا حل کریں تاکہ یہ ان کو انصاف مل سکے اور یہ اسی بات کو لے کر کے آج یہاں پہ ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ ال جی صاحب یا تو انہیں راجبہون میں بلائیے اور کیا کرنا ہے سرکار نہیں یہ بتائیں آئی پورا جن سمرتن ہے ایک جن سلاب ان کے سمرتن میں آ رہا ہے لیکن آپ اپنی خاموشی نہیں توڑ رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے مجی پتیوں کو ریال اسٹیٹ بینہ سٹیٹ سبجیکٹ ریاستی بشندہ ڈومی سائل بینہ لیس کے زمینے آپ ریال اسٹیٹ والوں کو دے رہے ہیں دوبئی کے شیخوں کو بینہ کسی شرطوں کے آپ انہیں زمینے دے رہے ہیں تو انہیں بے گھر کیوں کیا گیا جو سو سالوں سے یہاں پہ رہ رہے تھے ان بچوں کی فریاد سنیں یہ دو دو مہینے کے بچے یہ کتابیں لے کر کے یہاں دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچے بڑی ہیں ان کے سنیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ جل سے جل ان کی حالات کو سنیں گے اور ان کی سنوائی کریں گے اور اس مسئلے کا حل کریں گے جمہوریت کا قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے آپ کشمیر میں بھی آواز دھوا رہے ہیں وہ پریس کلاب کی سنا ہے اور جمہور میں بھی آپ ان کی آواز سن نہیں رہے ہیں یہ ایک بڑی چنتہ کا ویشے ہے اسی لئے ہم ان کے سمتھر میں ہاتھ کرے گر کے آج ہم دھرنے پردرشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں جب تک انہیں انصاف نہیں ملے گا ہمارا پورا پورا شہیوگ مشن سٹیٹھوٹ جمہور کشمیر کا ان کے ساتھ رہے گا اور ہم ان کی انصاف کی جنگ لڑتے رہے گے ساتھ رہے گا